ناظرین اکرام سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں یوم وفاد جناب خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی تازیت پیش کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین حالی جناب مولانا یوسف احمد مشہدی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے عظمت جناب خدیجہ صلی اللہ علیہہ اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم نعزیبکم یا صاحب العصر والضمان بی وفات جدتنا جدتکم الختیجہ الكبرہ سلام اللہ علیہہ ناظرین اول اول آپ کی خدمت میں یوم الحزن وفات حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہہ کی عنوان سے تازیت ارز کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے حضرت حجت آلی مقام کی خدمت میں اس روز حزن اور اس عالمناک وفات کی تازیت ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت آلیہ میں ارز کیا جائے کہ جناب ختیجہ بنت خویلت سلام اللہ علیہہ کا مقام رتبہ عظمت منزلت دنیا پر پوشیدہ نہیں ہے آپ ام المؤمنین اور رسول کی بازمت ترین بی بیوں میں سے ہیں پیغمبر صلوات اللہ سلام علیہ مجمعین آپ کے حوالے سے کافی حدیث روایت فرمائی ہیں پیغمبر نے کافی بیانات آپ کے عنوان سے ارشاد فرمائے ہیں اور پیغمبر کے اقوال میں آپ کی کافی فضیلت نظر آتی ہے اور پیغمبر کی ایک خاص توجہ ذات حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہہ کی طرف تھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک دو حدیث اور روایت اس عنوان سے پیش کروں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو کہ پیغمبر جناب ختیجہ سلام اللہ علیہہ کو کس اقدر و منزلت پر دیکھتے تھے پیغمبر کی ایک مشہور ترین روایت ہے جس کو بزرگان نے نقل کیا ہے کہ ختیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان لائیا کہ جب لوگ میری مخالفت کر رہے تھے اور لوگ میرے مخالفت تھے اور اس وقت اپنے مال سے ہمارے اسلام کی اور میری مدد کی کہ جس وقت اسلام کو ضرورت تھی اس طریقے کے الفاظ روایات میں پیغمبر سے ملتے ہیں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے اور ایک روایت خود امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے جس میں حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جنت چار عورتوں کی محتاج ہے اس میں پہلا نام حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہہ کے لیا گیا یقیناً بے پناہ عظمت ہے جناب ختیجہ کی خود پیغمبر کے حالات زندگی میں اور روایات کی کتابوں میں دو روایتیں اس طرح کی وارد ہوئی ہیں جس میں پیغمبر نے اشارت فرمایا ایک روایت اس طرح سے ہے کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے اور جناب جبریل آئے اور ایک روایت میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ پیغمبر جب میراج سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت یہ جناب جبریل نے آ کر کہا حالان ممکن ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں روایتیں ایک ہیں یا اگر دو روایتیں بھی ہوں تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس میں منقول ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں جناب جبریل آئے اور جبریل نے آ کر پیغمبر سے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر آپ کو اللہ نے سلام کہا ہے اس کے بعد فرمایا کہ نبی آپ جائیں اور ختیجہ کی خدمت میں میرا بھی اور اللہ کا بھی سلام ارز کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ اس عظمت پر ہیں اس منزلت پر ہیں کہ اللہ انہیں سلام کہلوا رہا ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ جب بھی کوئی قربانی کرتے تھے یا مثلا کوئی جانور زب ہوتا تھا زب ہوتا تھا تو سب سے پہلے پیغمبر اس گوشت کو جناب ختیجہ کے اقربین میں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ انہیں جناب ختیجہ کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے حتی بعض روایات میں ہیں کہ پیغمبر کی بعض بیویوں کو بڑا ناغوار گزرتا تھا اور وہ ایک عجیب سی تعبیر استعمال کرتی تھی جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ ان کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں تو پیغمبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب مجھے سب جھٹلا رہے تھے اور میری سب تقذیب کر رہے تھے تو یقیناً دنیا میں اور عظمت اور فضائل کے باب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو فضیلت کے عنوان سے اسی کو سب سے آگے سراہا جاتا ہے اور ایک ترتیب ذکر کی جاتی ہے ایک انڈیکس ذکر کیا جاتا ہے کہ کون کتنے نمبر پر ایمان لے کر آیا ہے اور اس سے ایک لوگ فضیلت کا خاکہ تیار کرتے ہیں یہ فلا نمبر پر ایمان لے آئے تو ان کی یہ فضیلت ہے یہ اس نمبر پر ایمان لے آئے تو اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جناب ختیجہ پہلی مومنہ ہیں جو رسول پر ایمان لے آئی ہیں اور پہلی مومنہ ایسی ہیں جنہوں نے رسول کے اقتداء میں نماز عدا کی ہے امیر المومنین علیہ السلام بھی اسی سب میں موجود ہیں بہرحال جناب ختیجہ کی ایک اپنی بے پناہ عظمت ہے بڑی فضیلت ہے اور ایک فضیلت جو خاص طور پر جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ کی ہے جو نبی کی تمام بیویوں میں کسی کو نہیں ملی کہ حضرت ختیجہ جہاں پیغمبر ختمی مرتبت کی زوجہ ہیں وہیں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی ماں بھی ہیں یہ یقیناً ایک بہت بڑی منزلت ہے کیونکہ جناب سیدہ کا نور کوئی عام نور نہیں تھا بلکہ اس کے لیے اللہ نے ایک ویسی ظرف کا انتظام کیا تھا اور نور سیدہ کو تحمل کرنا ظرف ختیجہ کی عظمت پر دلالت ہے کہ یقیناً جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ کی سلب رحم متحر کتنا پاک اور کتنا طاہر تھا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کا نور اس میں رہا اور یقیناً آپ دیکھیں تو خود روایات کی روشنی میں موجود ہے کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کی غلادت کا وقت آیا تو جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ کافی پریشان تھی اس وقت کیونکہ مدینے کی عورتوں نے مکہ کی عورتوں نے بلکل چھوڑ دیا تھا جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ کو اور ایسے وقت میں ایک عورت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جب مدینے مکہ کی عورتوں نے جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے دنیا کی اور زمین کی عورتوں کا انتظام نہیں کیا سلام عرض کیا اور اپنا تعرف پیش کیا کہ میں ہوا ہوں اور جناب عاصیہ اور جناب مریم یہ عورتوں نے آ کر جناب ختیجہ سلام اللہ علیہہ کی اس وقت حالت میں مدد فرمائی اور ان کی گویا ایک طرح سے خدمت انجام دی یہ بھی ایک جناب ختیجہ کی مقام اور منزلت ہے کہ دنیا جسے سمجھے اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ آپ دیکھیں کوئی انسان ایک اس کی زندگی سٹینڈرڈ زندگی ہو اور ویل منٹین اور میاری زندگی ہو اور اس میاری زندگی کے بعد اس کا اپنے میار سے ہٹ کے زندگی گزارنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہہ ایک بڑی باعظمت خاتون ہے اور جہاں جناب ختیجہ کی یہ عظمت ہے وہیں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہہ عرب کی مالکہ ترین اور عرب کی امیر ترین خاتون ہیں یعنی ایک بہت بڑی مملکت جناب ختیجہ کی ایک بہت بڑا تجارت اور بزنس جناب ختیجہ سلام اللہ علیہہ کا تاریخ عرب میں منقول ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جب پیغمبر سے جناب ختیجہ کی شادی ہوئی تو اپنا پورا مال پیغمبر کی خدمت میں نظر کیا اور کہا کہ آپ اسلام کے لیے اسے جیسے چاہیں ویسے صرف کریں اور خرچ کریں اور پیغمبر نے قبول فرمایا اس مال کو اور خرچ کیا کہ کتنا تاہر رہا ہوگا اور پاک رہا ہوگا وہ مال جس کو پیغمبر اسلام کی خدمت میں خرچ کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہی جناب ختیجہ کی جو اتنی بڑی تاجرہ اور اتنا زبردست ان کا بزنس اور سوچے کس میعار پر ان کی زندگی رہی ہوگی پیغمبر سے شادی کے بعد کچھ حالات نے جب کروٹ بڑھ لی اور یہ پیغمبر شعبِ عبی طالب میں پہنچے تو تین سال تک جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ شعبِ عبی طالب میں کیسے رہیں یہ یقیناً سوچنے کا مقام ہے کہ کتنی عظیم قربانی دیکھیں یہ قربانیوں کا مناظر ہیں کہ کتنی عظیم قربانی جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ نے پیغمبر کے لیے دی ہے اور قربانیوں کا درجہ بھی ہے پیغمبر اسی لیے ہر وقت یاد کرتے تھے ہمارے آئیمہ نے بھی اپنے تعارف میں جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ سے یعنی جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے آپ کسی بھی امام کا تعارف دیکھ لیں حتی امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب ختیجہ کا ذکر کیا امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں اپنا تعارف کروایا دس محرم کو وہاں بھی جناب ختیجہ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں جناب ختیجہ کا بیٹا ہوں امام سجاد علیہ السلام کے بھی خطبات میں جناب ختیجہ کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ اس عظمت کی طرف نشاندہی کراتا ہے کہ امام نے بھی بار بار جناب ختیجہ کا ذکر کیا ہے کہ زمانہ جناب ختیجہ کی عظمت کو پہچانے چونکہ دیکھیں تاریخ میں ایک جنگی ماحول رہا ہے اور لوگوں نے عظمت کو ختم کرنے کے لیے اور عظمت کو ادھر صدر کرنے کے لیے بہت ساری نکتہ چینیاں کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کی عظمتیں پردہ پوش نہیں ہو سکتی بلکہ سب کے سامنے زمانے کے سامنے ہیں اور آخر میں آج کی جو تاریخ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ اس عظیم تر قربانیوں کے ساتھ جب دنیا سے رخصت ہوئیں تو وہ دن یوم الحزن کہلائیا اور پیغمبر نے کافی غم و اندوہ کا سامنا کرنا پڑا پیغمبر کو اور پیغمبر کافی گریہ کنا رہے اور اس کے بعد جو تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر نے خود جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کو غسل دیا کفن دیا اور جنت المعلا میں جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کو دفن کیا دفن کا انداز یہ تھا کہ پہلے اس خبر میں پیغمبر خود اترے اٹھننے کے بعد اس خبر سے جب برامد ہوئے تو جناب ختیجہ کو وہاں دفن کیا اور کافی پیغمبر روئے اور جناب ختیجہ کی شہادت جو نقل کی جاتی وہ ہجرت سے دو یا تین سال پہلے نقل کی جاتی ہے بہرحال یہ جناب ختیجہ کی عظمت تھی منزلت تھی اور نسوانی کائنات کے لیے ایک اہم رول ایک اہم کردار جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کا موجود ہے آئیے ہم آخر میں دعا گو کرت نہیں ہے کہ پروردگار ہمارے گھر کی ہمارے قوم کی خواتین کو حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی اتباہ کرنے کی اور اتعاد کرنے کی توفیق نایت فرمائے و آخرون دعوانان الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ سماعت فارمان رہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید یوسف احمد مسیدی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارہ سکیدہ دار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ